حامد و مسلیاں اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا و ربک لا یؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلم تسلیما اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہا کی فلا و ربک لا یؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی يحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ مال لے اور پھر یہی نہیں آگے کہا ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلم تسلیما یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد اگر فیصلے کو قبول بھی کر لیتے ہیں لیکن دل میں کوئی کھٹک کوئی تنگی کوئی تردد اگر کوئی شک بھی ہے تو بھی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اس فیصلے کو بخشی قبول نہ کر لیں میرے خیال سے ترجمے سے بات واضح نہیں ہوئی ہوگی میں اس کا پسے منظر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کا پسے منظر صحیح مسلم کے اندر ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انساری صحابی میں ایک چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف ہو گیا اب وہ چھوٹا مسئلہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں تھا کوئی دینی اختلاف نہیں تھا کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک دنیا کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف یہ تھا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ انساری صحابی کا جو کھیت تھا باغ تھا وہ ملا ہوا تھا اور پانی جانے کا جو راستہ تھا وہ ایک ہی تھا اب اختلاف کس چیز پہ تھا اختلاف اولیت پہ تھا زبیر بالعوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے ان کے باغ میں پانی جائے اور وہ انساری صحابی جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ پانی پہلے ان کے باغ میں جائے اب اس مسئلے میں جب اختلاف ہوا تو وہ دونوں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر پورا واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاہدہ کیا آپ نے دونوں کے باق کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا یہ ہمارا ایمان ہے اور آپ سب کا بھی ایمان یہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا وہ بلکل درست ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کے باغ کو دیکھا مشاہدہ کیا آپ نے دیکھا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہا اے زبیر پہلے تم اپنے باغ کو سہراب کرو پہلے تم اپنے باغ میں پانی پہچاؤ اس کے بعد کیا ہے پانی چھوڑ دو وہ تمہارا جو پڑوسی ہے وہ اپنے باغ میں پانی پہنچا دے اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ انصاف کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اب دونوں لوگ وہاں پر خاموش تھے لیکن فیصلہ تو سنے اور اسے قبول کیے لیکن انساری صحابی کے زمان پر ایک کلمہ آ گیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زبیر کے حق میں جو فیصلہ سنایا ہے کہ پہلے یہ اپنے باغ میں پانی پہنچائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے فوفی کے بیٹے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ظاہر سی باتیں تکلیف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا اور محل وقوب اس کا پورا مشاہدہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا لیکن جب اس طرح کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے تکلیف دے بات ہے اس طرح کی بات کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع پر خاموش تھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا لیکن اللہ رب العالمین نے صبر نہیں کیا اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دیا کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسی محرجم مما قضیت ویسلمو تسلیما کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ مال لے اور فیصلہ آ جانے کے بعد اگر ان کے دل میں کوئی شک کوئی تردد کوئی کھٹک پیدا ہو رہا ہے تو بھی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کی بخوشی آپ کے فیصلے کو یہ قبول نہ کر لے اب آپ دیکھئے کہ ایک چھوٹے سے مسئلے میں ایک دنیا کے مسئلے میں اختلاف ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی بھی گئی لیکن دل میں جب شک پیدا ہو گیا اور اس شک کے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے جو جملہ کہہ دیا تھا اللہ رب العالمین کتنا ناراض ہوا آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں آج اختلاف عقیدے میں ہے آج اختلاف توحید میں ہے آج اختلاف نماز کے طریقے میں ہے زکاة کی ادائیگی کے طریقے میں ہے حج کے طریقے میں ہے اگر ہم ان مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل نہ ہی مانیں گے تو پھر آپ سوچئے ہمارا کیا انجام ہوگا وہ تو صحابی تھے معاملہ دنیا کا تھا ایک چھوٹی سی نالی کا تھا انہوں نے توبہ کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا لیکن آج اگر ہم عقیدے میں توحید میں اگر اختلاف کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل نہیں مانتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا انجام کرے گا آج حدیثیں موجود ہیں صحیح حدیث موجود ہیں اس کے باوجود کیا ہے لوگ اپنے مسئلک کو فالو کر کے صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایوالذین آمنوا اتیوا اللہ واتیوا الرسول والامر منکم فانتنا زاتم فی شئین فردوہو اللہ والرسول کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تمہیں اختلاف کر بیٹھو تو ایسی صورت میں کیا ہے قرآن اور حدیث کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے اس مسئلے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پھر وہاں اس مسئلے کو ڈھونڈو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہر معاملے میں فیصل ماننا ہے حاکم ماننا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو عقیدے کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اصولی مسئلہ ہو فروئی مسئلہ ہو ہر مسئلے میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں پر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آنے کے بعد اسے ہم قبول کریں گے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ جانے کے بعد دل کے اتمنان کے ساتھ یعنی اسے ہمیں ماننا بھی ہے قبول بھی کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس مسئلے پر بلکل ہمیں مطمئن رہنا ہے شک و شبا نہیں پیدا کرنا ہے اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں دیکھئے وحی کا سلسلہ تو جب بند ہے اس وقت وحی کا سلسلہ جاری تھا اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر کے سرزنش کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو اللہ رب العالمین ہماری گرفت نہیں کرے گا پکڑ نہیں کرے گا اس لئے ہمیں ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل ماننا چاہئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق اتا فرمائیں آمین وآخر ادامان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا